اسلام علیکم آج آپ لوگوں کو سکھا رہا ہوں بیکری سٹائل میں بسکٹ اچھ ایسے میں تین اسٹریپ ہوتے ہیں بیسک انٹرمیڈیٹ اور ایڈوانس آج جو میں سٹارٹ کر رہا ہوں وہ میں بیسک سے کر رہا ہوں تاکہ بہت سارے ہمارے ایسے ممبر ہیں جنہوں نے آج تاکہ بسکٹ نہیں بنائے اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ جیم پھول جو بسکٹ ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے بنتے ہیں تو بالکل اسی ٹپ سے بنا رہا ہوں جو بیکریوں میں ہوتی ہے اور میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں تو اسی طریقے سے کیجئے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کے پرفیکٹ بنیں گے اب دیکھیں یہ میں نے لیا ہے بٹر لی ہے سوفٹ بٹر لی ہے اور اس میں ایسین شگر میں ایڈ کروں گا اچھا آپ لوگ چاہے ہیں تو گھر میں بھی پیس کے آپ ایسین شگر یوز کر سکتے ہیں اس سے بھی پرفیکٹ بنتے ہیں ایسے نہیں ہوتا کہ اس میں خراب ہوتے ہیں یا اس میں کچھ ملانے کی ضرورت نہیں ہوتی کون فلور وغیرہ کی اب دیکھیں اس کے اچھی طرح آپ نے بیٹ کرنا ہے اور اس کو اتنا بیٹ کرنا ہے کہ جیسے بٹر کریم بنتی ہے ویسے ہی آپ نے اس کو بنانا ہے اس میں ونیلہ ایسینس میں ایڈ کر رہا ہوں ونیلہ ایسینس یوروم کمپنی کا میں ہمیشہ بتاتا ہوں میں وہ یوز کرتا ہوں اب اس میں ساتھ ہی ایک وائٹ جو ہے وہ میں ایڈ کروں گا 90 گرام ہے اور یہ کم سے کم 3 ایکس کی جو ہے نا یہ ایک وائٹ جو ہے اس کا ویٹ ہو جاتا ہے 90 گرام یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ اس کو بیٹ کرتا رہیں اچھا اس پیچولا سے آپ نے سائیڈوں پر جو بٹر لگ جاتا ہے وہ آپ اس کو ہٹا دیں تاکہ بٹر جو رہ گیا وہ بھی اچھی طرح اس میں مکس ہو جائے یہ ٹیکچر دیکھیں یہ ٹیکچر آنا چاہیے یہ جب ایسا ہو جائے تو پھر آپ نے اس میں کیا کرنا ہے ملک پاورڈر اور میدہ ملک پاورڈر میں ہی ایڈ کر دیا تھا اس کی کونٹیٹی ہے ریٹن ریسپی میں جو انشاءاللہ اس میں میں منشن کر دوں گا اب اس کو اچھی طرح آپ نے مکس کرنا ہے آپ چاہیں تو اس سے خالی اس پیچولا سے بھی کر سکتے ہیں لیکن بیٹر سے کر لیں تو وہ بھی صحیح ہے اب دیکھیں یہ ہو گیا اب اس پیچولا سے تھوڑا سا اور مکس کر دیں گے اب اس کو میں بناوں گا جیم پھول جو ہے بسکٹ بناوں گا نوزل سے ہم لوگ جو بناتے ہیں بیکریوں میں وہ ہاتھ سے اس کی ٹپ ہوتی ہے وہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا آپ کو یہ یہاں پر میں اس نوزل سے بنا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ نورمل جو روزز فلاورد ہوتا ہے نا یہ اسی سے ہی تاکہ وہ ہر کسی کے پاس ہوگا اور وہ ایزلی بنا سکیں اب اس میں میں دبل لے رہا ہوں پائپنگ بیگ دبل ہے میرا تاکہ اس کو سنگل میں اس لیے نہیں لیا تاکہ وہ پھٹے نا کیونکہ اس پہ تھوڑا سا زور لگانا پڑتا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا تھک ہوتا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے نورمل روزز جو جیسے آپ کیگ بھی آپ بناتے ہیں ویسے ہی آپ تھوڑا سا اس میں زور لگے گا تھوڑا سا تو وہ آپ بلکل بے فکر ہو جائے گے لیکن آپ کی چیز پرفیکٹ بنے گی یہ نئے ممبر جو ہیں جو نئے لوگ ہیں جو بھنگنر ہیں یہ ان کے لئے بھی پرفیکٹ ہے اب دیکھیں یہ انڈر لیا ہے میں نے ایک اس کو واش کیا ٹیشو سے ساف کیا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو میدہ لگا کے پھر اس کو ہم اس کے اوپر پریس کریں گے تاکہ اس کی ایک جگہ بن جائے بسکٹ کے اوپر کہ جب ہم اس پہ جیم اپلائی کریں گے تو ٹھیک ہے تو یہ ادھر ادھر نہ رہی یہ اس کے اندر بیچ میں ہی رہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اب جیم لیا ہے میں نے نورمل اپل جائم لیا ہے اس کو میں نے مکس کیا اس کے اندر ریڈ کلر ایڈ کیا اور پائپنگ میں ڈسپوزیبل پائپنگ لیں یا آپ کے پاس بٹر پیپر ہے تو بٹر پیپر بھی بنا لیں سب پہ آپ نے اس طریقے سے لگا دینا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے ریڈی ہو گئے اب میں اس کو بیک کروں گا ون سیونٹی پہ بیک کروں گا اور کم سے کم بیس سے پچیس منٹ تک کہ بیک کروں گا اور یہ بیسک ہے جو میں نے اس والے نوزل سے نکال لیں لیکن جو ہاتھ کے والے ٹیپ ہے وہ انشاءاللہ میں بیسک میں آپ کو انشاءاللہ سکھاؤں گا اب یہ دیکھیں اسی نوزل سے میں دوسرے بھی بنا لوں گا اپنی مرضی سے آپ ڈیزائن بنا لیں ہم لوگ جو بیکریوں میں بناتے ہیں وہ سب ہاتھ سے کرتے ہیں ہاتھ والے نوزل سے یہ دیکھیں یہ بیکریوں میں کریلا بسکٹ کہلاتے ہیں اس کو بھی میں اسی ٹمپریچر پہ بیک کروں گا جو پہلے ان کو کیا ہے اب یہ دیکھیں پہلے والے یہ ہمارے بیک ہو گا ہے اچھا یہ اس کو نکالنے کے بعد اس کو فورا نہ اٹھائیں اس کو ٹری میں ہی رہنے دیں کیونکہ اس کے اندر بسکٹ کی اندر تھوڑی سی اندر سے نمی رہتی ہے مہشچر رہتا ہے تو ٹری میں سے اس لئے ٹری بھی گرم ہے ٹھیک ہے جیسے جیسے ٹری گرم تھنڈی ہوگی ویسے ویسے اس کی ہٹ اپ سے جو اندر کا مہشچر ہوگا وہ ڈرائی ہو جائے گا اور آپ کے بسکٹ جو ہیں وہ کرسپی بنیں گے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باہر رکھے رکھے جو نا وہ سوفٹ ہو جاتے تو ایسا نہیں ہوگا وہ جب ہوں گے جب آپ فوراں نکال لیتے ہیں اب یہ دیکھیں دوسرے والے بھی یہ ریڈی ہو گئے ہیں ٹھیک ہے آپ اس طریقے سے اس ٹپس کو فالو کیجئے گا اس ریسپی کو فالو کیجئے گا اور مجھے ضرور فیڈ بیک دیجئے گا اللہ حافظ